بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ٹیک اور آج ہم جناب بات کرنے لگے ہیں یہ ہے ہمارے پاس آئیڈل سپیڈ کنٹرول ایکچوئیٹر بھی کہتے ہیں اسے آئیڈل سپیڈ کنٹرول سینسر بھی کہتے ہیں اور چوک سینسر بھی عام جو ہے مکینک ازرار اس کو چوک سینسر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ بیسیکلی آوٹپوٹ سینسر ہے اچھا جی ابھی ہم اس کو جو ہے وہ چیک کرنے لگے ہیں کہ یہ صحیح کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے کیا ایشو ہے اس کا ٹھیک ہو گیا اس کے لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو گھر کے اندر سے آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر کوئی مکینک تو نہیں ہوتا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم یوز کریں ان چیزوں کا جو آپ کو گھر میں مل سکتے ہیں یہ ہم نے ایک بچوں کے ٹوائز میں سے جو ہے وہ نکالا ہے اس وولٹیج اپ این ڈاؤن بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا میں ابھی پہلے ہم اس کا سکت چیک کریں گے کہ اس کے اندر یہ کوئل ٹائپ ہوتا ہے ڈبل کوئل ٹائپ ٹھیک ہو گیا تو کوئل جو ہے اس کی ٹھیک ہے یا بیچ میں سے ڈیمیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی کوئل چیک کریں گے کوئل کو چیک کرنے کے لیے آپ نے ملٹی میٹر کا استعمال کرنا ہے ملٹی میٹر کو جو ہے وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں جناب کنٹینیوٹی پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ کنٹینیوٹی پہ میں نے اس کو سیٹ کر لیا ابھی میں جو ہوں اس کی چیک کرتا ہوں کہ کوئل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا 1.1 اور 2 2.3 اس طرح سے 2 کوئلز بندی ہیں ٹھیک ہے 1.2 وہ کامن ہوگا اور ایک سائٹ پر کوئل دوسری سائٹ پر دوسری کوئل تو ہم پہلی کوئل کوئل کو چیک کر لیتے ہیں یہ لگا کے ٹھیک ہوگا جی بیپ آ رہی ہے کوئل ٹھیک کام کر رہی ہے ابھی ہم دوسری کوئل کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس پہ بھی بیپ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے دونوں کوئلز اندر سے صحیح ہیں اور صحیح کام کر رہی ہیں اپنا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچویٹر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کے اندر آپ کو ایک فلاپر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو ہے فلاپر ٹھیک ہے یہ ابھی کلوز ہے میں اسے مختلف سگنل سے دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے گھر میں سے یہ نکالیں تین سیلوں والی ایک بیٹری جو بنتی ہے بچوں کلونوں میں وہ ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً میرے پاس یہ تین سیل ہے اور سیل جو ہے وہ 1.3 بولٹ اس وقت چارج ہے ایسا کرتے ہیں پہلے 1.3 بولٹ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا کیا کرتا ہے ٹھیک ہے بھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر لگا کے بھی کہ یہ دیکھ لیں یہ 1.33 بولٹ کا سگنل ہے اس وقت اس پر اور یہ میں نکال دیتا ہوں یہاں سے اس کو بھی نکال دیتا ہے اچھا جب میں اس کو لگاؤں گا تو یہ فلاپر جو ہے نا یہ جو آپ کو فلاپر اگر نظر آ رہا ہو فوکس میں تو اس فلاپر کو جو ہے نا موو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی ہم میڈل پوائنٹ کے اندر رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی جیسے ہی میں اس کو ٹچ کروں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ زیرو سے پانچ وولٹ جو ہے وہ بیسیکلی یوز کر رہا ہوتا ہے ایک وائر اس کی گراؤنڈ کی ہوتی ہے ایک ریفرس وولٹیجز ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ فیڈ بیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو 1.33 وولٹ کا سگنل دے رہا ہوں تو اس کو جو ہے وہ کچھ موو کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہٹایا یہ ٹھیک ہے جی اچھا ابھی میں اس کا سگنل جو ہے وہ بڑھاتا ہوں کہ اس اس کے سگنل کو جو نا وہ ہم ٹو پائنٹ سمتنگ کر لے کر جاتے ہیں ٹو پائنٹ سیکس پہ تو پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ہی یہ کتنا موو کرتا ہے ہم نے اس میں ایک سیل پہلے نیچے والا یوز کیا ہے ابھی ہم دوسرا سیل ڈال دیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دوسرے سیل پہ پہلے میں آپ کو وولٹیجز چیک کروا ہے یہ دیکھ لیں ٹو پائنٹ سیکس ایٹ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ٹو پائنٹ سیکس ایٹ ہم ٹو پائنٹ سیکس ایٹ کا کیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ابھی اسی طریقے سے ہم اس کے جو ہے وہ سیگنل کو بڑھاتے ہیں اور جو ہے لے کر جاتے ہیں جناب فور پوائنٹ سمتنگ پر تین سیل جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ فل اپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ملٹی میٹر سے آئی ایسی کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیڈل سپیڈ کنٹرول ایکچوئیٹر کو ٹھیک ہو گیا یہ ملٹی میٹر سے ہم نے صرف ابھی اس کو چیک کیا تو ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے انسٹال کر کے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ جو میں نے چیک کر کے آپ کو بتایا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے تو صحیح کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ کتنے ارپی ایم پر کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کے جین کے سراخ کو جو ہے وہ فل ہی رکھیں گے جو کمپنی ریکمنڈ کرتی ہے اور جو اس کے ساتھ اریجنل آتی ہیں سراخ والی ٹھیک ہے ہم اسی کو یوز کریں گے ہم چھوٹے سراخ والی جین کو یوز نہیں کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ صحیح نہیں کام کرتا اور سراخ والا جو چھوٹے سراخ کرنے والا کام ہے وہ صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس سے جو ہے فیول کنزمچن جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ ایسی ایم جو ہے وہ تھرارٹل پوزیشن سنسر کی فیڈبیک کو دیکھتے ہوئے انپوٹ کو اس کی دیکھتے ہوئے اور میپ سنسر کی انپوٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو فیڈبیک دیتا ہے کہ آپ نے اتنا اوپن ہونا ہے اور کنٹرول کرنا ہے ارپیوں کو ٹھیک ہے اسی ایم کو جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے کمپنی نے کے ایٹھ فٹی آرپی ایم پر اس نے کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے آئیڈل کھڑی کی ہوئی ہے گاڑی تو اس وقت تھرارٹل نہیں ہوتی مکانی کلی کوئی تھرارٹل پوزیشن نہیں ہوتی گاڑی کی زیرو تھرارٹل پوزیشن پر ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے کمپنی جو ہے وہ یہ چیز لگانے کا مقصد یہ ہی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے تھرور جو ہے آئیڈل کنڈیشن کے اندر آرپی ایم کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے آئیڈل کنڈیشن کے اندر جو ٹکی لگی ہوتی ہے تھرارٹل پوزیشن میں وہ بالکل کلوز ہوتی ہے ایر کہیں سے نہیں جا سکتی تو اس صورت میں آئیڈل کنڈیشن کے اندر ایر ایک سائٹ سے ان ہوتی ہے اور ایک سائٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے ایر تو وہ کنٹرول ہوتی ہے اس فلیپر کی مدد سے وہ فلیپر جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ڈبل کوئل ٹائپ یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک اس کو دوسری سائٹ سے جو ہے اس کو ملے ہوئے ہوتے ہیں دوسری سائٹ سے جو ہے یہ ٹھیک ہے فائی وولٹ جو ریفنس وولٹ ہوتے ہیں وہ اس کو فل اوپن کروا دیتے ہیں اور جو اسی ایم سگنل دی رہا ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کلوز کر کے کہ اتنا کلوز ہونا ہے آٹھ سو پچاس آرپی ایم کے لیے جو ہے وہ اتنا کلوز ہوگا تو یہ آٹھ سو پچاس پہ ہوگا آٹھ سو پچاس پر جب تک نہیں ہوتا وہ اس کے وولٹیج کو اپ اور ڈاؤن کر کے ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے جو ہے وہ دو کوئلز کام کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے سیلوں کی بیٹری ایک یوز کی اور اس سے ہم نے 1.3 پھر 2.6 اور پھر 4.7 4.8 کا جو ہے سگنل دے کے ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ آیا کہ موو کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا تو وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے تو چلیں آئے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو لگا کر کے یہ صحیح کام کر رہا ہے یا گاڑی میں بھی صحیح کام کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سراغ فل اوپن ہے اور یہ جین ہے اس کے بھی سراغ فل اوپن رکھے ہوئے میں ملے اور ابھی ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے سینسر بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی حرار نہیں ہے اور یہ دیکھیں ابھی گاڑی جو ہے وہ بلکل تھنڈی ہے گاڑی ٹھیک ہے تو اسی حساب سے رپیم تھوڑا سچا جاتا ہے اور جیسے جیسے گاڑی گرم ہوتی ہے تو پھر رپیم نیچے آ جائیں گے گاڑی تقریباً آئیڈیل تیمپریچر پہ آ چکی ہے تقریباً اور یہ آپ رپیم بھی دیکھ لیے ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا جی گاڑی کے رپیم تو آپ کے سامنے ہے کہ کنٹرول ہو رہے ہیں چوک سنسر کام کر رہا ہے ابھی ہم کچھ لوڈ ڈالتے ہیں ایسی کارکٹ دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھیں جناب یہ میں نے ایسی آن کر دیا اور یہ دیکھیں جناب ایٹھ ہنڈر سیونٹی نائن ہنڈر ٹین یہاں تک یہ جا رہے ہیں بھی ٹھیک ہے یہ ایسی ہے دوبارہ ہون ہوا 850 پلس مائنس ہنڈرڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے گاڑی کے اندر کوئی وائپریشن نہیں نظر آرہی ہے بھی اور ایسی بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے جائے وہ حوصلہ افضائی ہوتی رہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ